مبارک سامنے آئے ہیں یہ بہاری اور مسلم دوڑوں کی متفتن اور روایت ہے کہ آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سامنے ہوگی اور سوال ہوگا ما کمتا تقول فی حاضر رجل اس حسنی کے بارے میں زدگیہ کہتا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطالق سوال میں رابطہ دکھر آیا ہے دین کے مطالق بھی دین کا لفظ آیا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانکے اسمائے کرامی میں سے کوئی ایک قسم بھی ذکر نہیں ہوتا کوئی صرف بھی ذکر نہیں ہوتی نہ رسول کا ذکر آتا ہے نہ نبی کا ذکر آتا ہے نہ مزمد کا بلکہ ما کمتا تقول فی حاضر رجل آتا ہے اسی کیا آیا ہے کبھی گوھر کیا ہے رجل کا ذکر کیا آیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کو بشمال صفی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیے آپ کو صرف رسول عطا فرمائیے نبی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذکر بکارا متصد بکارا یعفید بکارا یہ صفتی عطا فرمائیے مگر ادھر کسی صفت کا ذکر نہیں آتا بلکہ ما کمتا تقول فی حاضر رجل آتا ہے اس کی اندر کیا حکمت ہے میں نے گوھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی وجہ یہ ہے کہ کمپنسری سوال ہے سب سے مشکن سوال ہے سب سے عام سوال ہے اور اس سوال کے جواب پر کبر میں نجات کا دار و مدار ہے جس کا یہ جواب درست ہو گیا اس کا پہلا بھی درست مانا جائے گا دوسرا بھی درست مانا جائے گا اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں کبر روضہ تو میں مریاد جنت بن جائے گی اور جس کا یہ جواب غلط ہو گیا اس کے لیے جانم کے دروازے کھل جائیں گے کبر جانم کے گھروں میں سے گھرہ بن جائے گی اس لیے اس کو اقباہ میں رکھا پردے میں رکھا اس کے عدر وہ کوئی خاص ایسی علامت نہیں جالی گئی جس علامت سے پیچان ہو جائے وجہ یہ ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہوگا سچی محبت ہوگی گہرا تحلق ہوگا قرود کا تحلق ہوگا اطاعت کا تحلق ہوگا آپ کی پیرنی کا تحلق ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصد سے دنیا میں یاد کیا آپ کی صیرت کو اپنایا آپ علیہ السلام کی صورت کا بیان کیا آپ علیہ السلام کی ملاد منائی نات پڑی اور نات سنی اس کے دل میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایسا راست ہو جائے گا کہ جون سوال ہوگا ما کن تا تحول تھی حاضر رجل تو اسی وقت بندہ پہ چکنے گا اور کہے گا یہ تو میرے آقا ہیں یہ تو میرے آقا ہیں میں ان کی وجہ سے پیدا کیا گیا اور ان کی وجہ سے دنیا میں آیا اور ان کی وجہ سے میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میں نے اپنے رد کو پہ جانا ہے اس لیے اس سوال کے اندر اللہ نے اخبار رکھ دیا کہ اٹھا کے جوئی بند بندہ جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرتا جو صحیح محبت کرنے والا ہے وہ پیچان لے گا طبرانی میں روایت آتی ہے کہ سوال ایسا ہوگا کہ ما اور سلطہ من اور سلطہ ہی نہیں جیری طرف کس کو بھیجا گیا جیسا سوال کیا ہوگا کہ جیری طرف کس کو بھیجا گیا تھا یہ سوال بھی ایسا عدیب ہے کہ اس کے اندر بھی کسی کا شکر نہیں آتا یہ شخص بتا تو اندر کس کو بھیجا گیا تھا وہ کہتا کہ وہ جو میری طرف آئے تھے ان کا اسم اقرامی محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ میری طرف بھیجے گئے تھے وہ اللہ کے حبیب ہے ہوا حبیب اللہ وہ اللہ کے حبیب ہیں وہ ان کی وجہ سے میں نے خدا کو پیچانا ہے اور انہوں نے مجھے خدا کا راستہ بتایا ہے جو ہی یہ سواب درست جواب تو آسمان سے آواز آئے گی فرشتوں کو کہ میرے اس بندے نے ست بولا ہے سادہ کا حب دی میرے بندے نے ست بولا ہے اس کے لیے جنت کے بچھولیں بچھا دو اور اس کے لیے اس کو جنت کے لباس پینا دو اور اس کی قبر کو تا عبد نظر کو شادہ کر دو تا عبد نظر کو شادہ کر دو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قبر میں سواب ہمارے عمد کا دنیا حساب قیامت کے دن ہوگا قبر میں حساب کو دنیا سوال ہوگا اور سوال کس کی مطلب ہوگا پہلا سوال عقیدے کے مطلب دوسرا دین کے مطلب اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے مطلب ہوگا سب سے پہلے توحید مکمل ہونے کے کھنتے تمہاتے ہی نہیں ہیں حالتے سارے لگیوں نے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتایا اللہ کی پچان کروائی ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اللہ کی توحید کا چرچہ سن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہہ لے ماں من رکو کا اس کا جواب ہوگا کہ اللہ ہو رفی جتنے جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں یعویدی کہتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ان کا توحید والوں کا توحید والوں کا اور جو دریئے وغیرہ ہیں ان کا راستہ جدا ہو جائے گا جس نے جواب دیا کہ اللہ ہو رفی میرا رابہ اللہ ہے اس سے جزئے سوال ہوگا اور کہ وہ یہی پر رہ گروک گیا اس نے کہا ہا ہا لا اگر یہ معلوم نہیں ہے بس وہ اسی جگہ عذاب سے دو چار ہو جائے گا اور جس نے کہا اللہ ہو رفی اللہ کو رب مانے والے بہت سارے ہیں لیکن اس کے بعد پر ملاج جدا ہو جاتے ہیں کوئی عیسائی ہے کوئی یعویدی ہے کوئی کسی اور ملاج سے صادق رکھتا ہے اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے بعد پھر رسالت کی رائے جدا ہو جاتی ہیں تو اس سے سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر اس نے کہا عیسائی ہوں یہودی ہوں تو پھر اس کے ساتھ جیسا سلوٹ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اور جس آدمی نے کہا کہ میرا ملاج اسلام ہے میرا دین اسلام ہے اس سے سوال ہوگا تیسرا اور یہ تیسرا سوال قبر میں وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں میرے نبی ہیں میرے بولا ہیں اور میں ان کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں ان کی وجہ سے دنیا میں آیا اور دیکھیں جب ہم سے سوال ہوگا حضور کی ذات مبارکہ سامنے ہوگی تو پھر اس وقت اگر ہم نے حضور کے ساتھ وفا نہیں کیا آپ کی شریعت تو اپنایا نہیں ہے آپ حضور کو طریقے اور سنت کو نہیں اپنایا تو حضور کو تو ہم پیچان دیں گے تو کیا آجور کو دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی توجہ کی ہے اس بات کی طرح کہ میرے اببا جی کو بتا ہو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں سامنے ہو جاؤں اببا جی نے ابھی کچھ نہیں کہنا جیکن بتا ہو کہ میرے کرتو کا پاکہ تک پہنچ گئے تو شرمندی ہوگی کہ نہیں ہوگی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کبھر میں رسول ربنا سلم کا دیدار تو ہوگا عشق وارو کے لیے بڑا تمگہ ہے عشق وارو کے لیے اعزاد ہے کہ وہ مرد کر عدور کا دیدار ہوئیں گے لیکن اگر عدور کو دیکھ کر شرمندی بھی مل جائے شرمندی بھی حاصل ہو جائے ہم نے تو آپ کی سمت کو اپنایا ہی کوئی نہیں آپ کے طریقے کو اپنایا کوئی نہیں ہم نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامن نے ہمیں شرمندی دیا اس لیے کبھر کا یہ لاغ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر پیچان ہم سے کچھ ہی جائے گی اور جس آدمی نے صحیح جواب دیا کہ یہ میرے آقا ہیں یہ میرے رسول ہیں یہ میرے نبی ہیں اور یہ میرے سب کچھ ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی درست اعلان ہوگا کہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے معلوم ہوا کہ قبر میں اقائل کا دوست جواب دینے کے بعد جنت کی راہ کھل جائے گی جنت کی راہ کھل جائے گی یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے اگر کسی بڑی دگری کے لیے داخلہ لینا ہو تو اس سے پہلے اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا ضروری امتحان ہوتا ہے اس کے بعد وہ سال بار پڑتا ہے پڑھنے کے بعد پھر اس سے بقائدہ امتحان ہوتا ہے اس کے بدلے میں یا پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے قبر میں ہر ایک سے یہ سبار ہوگا کہ آج جنت جانے کے لائے گا یا جہانم جانے کے لائے گا لہٰذا قبر کی بڑتی جنگی اس طرح ہوگی کہ جس طرح بارس کے آنے سے پہلے پہلے موسم تبدیل ہوتا ہے تھنپی ہوایں چلتی ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بارس ہونے والی ہیں اور اگر موسم گرم ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بارس نہیں ہونی لہٰذا قبر کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام جنت ہوگا یا پھر جہانم ہوگا ہر عالمی آدمی کو قبر میں جنت بھی دکھائی جائے گی جہانم بھی دکھائی جائے گی جنت دیکھے گا اور جہانم دیکھے گا اسے کہا جائے گا تیرا ٹکانہ اگر نیک ہے تو یہ جویس بھی ہو سکتا تھا لیکن تُنہیں نیک عمال کیے جس کی وجہ سے تیرا ٹکانہ اب جنت ہے اور وہ انتہائی خوش ہوگا اور جس عالمی کا ٹکانہ جہانم ہوگا اسے اگر تبا سکتا جنت دکھائے گا اور جنت دیکھے اگر تُن میری اطال کرتا اور اگر تُن نیک عمال کرتا اللہ پہ ایمان لاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لاتا تو پھر تیرا یہ مقام ہوتا یعنی جنت ہوتا اور اب تیرا ٹکانہ ان کی صورت پہلا خوصنا جن کی ہری ادا سنت تتا پا جن کی ہری ادا آسولت مستفا ایسے پیرے طریقت پیلا موسیبا مستفا جان جمع یعنی جان یعنی جان یعنی صدر کے ذکرِ رسول یہ صلاح اجز اغناء قبول